فلمی ٹاک کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے بات کریں آج کی سب سے بڑی خبر کی تو سوریا کی آنے والی دو پین انڈیا فلم کو لے کر کئی بڑی اپ ڈیٹ ہیں جہاں سب سے پہلے بات کریں کنگوہ کی تو کنگوہ کے میکرز نے اس کے پہلے سنگل فائر سانگ کو ریلیج کر دیا ہے جو کی سننے میں کافی دمدال لگ رہا ہے اور مجھے اس کا تمیل اور ہنڈی ورجن کافی پسند آیا ہے اور وہیں کنگوہ کے پروڈیویسر نے کنفرم کیا ہے کنگوہ کا ٹیجر ٹریلر میڈ اگست دوہجار چوبیس میں دیکھنے کو ملے گا اوفیسل تو نہیں ہے پر کچھ میڈیا ریپورٹس کی مانے تو کہا جا رہے کنگوہ کے کلائمیکس میں ہمیں کارتھی کا کیمیو دیکھنے کو ملے گا جن کا کیریکٹر کنگوہ کی دوسرے پارٹ میں کافی مہتپن ہوگا اور وہیں پروڈیویسر نے کنفرم کیا ہے میکرز کنگوہ کے دوسرے پارٹ کی سوٹنگ دوہجار چوبیس میں سٹارٹ کریں گے اور کنگوہ کا دوسرا پارٹ ہمیں دوہجار ستائیس میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دیں سوریا کی فلم کنگوہ ایک پیریڈ ایکسن ایڈیونچر فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر سیوہ نے ڈاریکٹ کیا ہے اور وہیں یہ فلم ہمیں دس اکٹوبر دوہجار چوبیس کو تمیل کے ساتھ ہندی تلگو کنڑ اور ملیالم بھانسہ میں دیکھنے کو ملے گی اور وہیں سوریا کی آنے والی دوسری بڑی پین انڈیا فلم سوریا 44 کے ایک گلمس ویڈیو کو ریلیچ کیا گیا ہے جس میں ہمیں سوریا کا دمدال لک دیکھنے کو ملتا ہے اور سوریا کی اس لک کو دیکھنے کو ملتا ہے اس فلم میں سوریا کا کریکٹر گینگشٹر کا ہو سکتا ہے اور اسی گلمس ویڈیو کے ساتھ میکرز نے یہ بھی کنفرم کیا ہے سوریا 44 کا ٹائٹل ٹیجر ہمیں آنے والے کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دیں سوریا کی یہ فلم ایک گینگشٹر ایکسن انٹرٹینر فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر کارتک سببہ راج ڈاریکٹ کر رہے ہیں اور وہیں اس فلم میں ہمیں سوریا کے ساتھ پوجہ ہگڑے لیڈرول میں دیکھنے کو ملیں گی اور سوریا کی یہ پین انڈیا فلم ہمیں دو آزار پچیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی تو آپ سوریا کی ان دونوں فلموں میں سے کونسی فلم کے لیے ایکسائٹیڈ ہے میں کمنٹ میں بتائیں اگر آپ نے سلمان خان کی ون اپ دی بیسٹ فلم کیک کو دیکھی ہوگی تو آپ کو بتا دیں اس کا سکول ہمیں دو آزار شبیس تک دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ کہا جارہے کہ ساجن ناڈیاڑ والا کیکٹو کے اوپر کم دو آزار پچیس سے اسٹارٹ کریں گے کیونکہ دو آزار چوبیس میں ان کے پروڈکسن کے انڈر کئی بڑی فلمیں بننے والی ہیں جس کے کان ساجن ناڈیاڑ والا کیکٹو کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہے اور وہ جلد ہی اپنے سبھی پروڈکٹ کو ختم کر کے کیکٹو کی کہانی کی اوپر کم اسٹارٹ کریں گے اور جیسے ہی کیکٹو کی کہانی کمپلیٹ ہوگی میکرز اس فلم کی سوٹنگ کو اسٹارٹ کر دیں گے اور زیادہ چانسے سکھی سلمان خان کی یہ فلم ہمیں دو آزار چوبیس میں بڑے پردے پر دیکھنے کو ملے ویسے آپ کو کیک کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں بتائیں اگر آپ بھی پندرہ اگست دو آزار چوبیس کو اسٹری ٹو کو تھیٹر میں دیکھنے والے ہیں تو آپ کو اسٹری ٹو کے ساتھ اکشہ کمار کی فلم اسکائی فورس اور وکی کوسل کی فلم چھاوا کا ٹیجر دیکھنے کو ملے گا اور وہیں میکرز ان دونہ ہی فلموں کے ٹیجر کو پندرہ اگست دو آزار چوبیس کو ہی دیجٹل پلیٹ فرم پر بھی ریلیج کرنے والے ہیں آپ کو بتا دیں اکشہ کمار کی سکائی فورس ایک ایریال ایکسن انٹرٹینر فلم ہونے والی ہے جو ہمیں دو اکٹوبر دو آزار چوبیس کو دیکھنے کو ملے گی اور وہیں وکی کوسل کی چھاوا ایک ہسٹوریکل وارڈ راما فلم ہونے والی ہے جو ہمیں چھے دسمبر دو آزار چوبیس کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ میڈوک کی ان تینوں فلموں میں سے کونسی فلم کے لیے ایکسائٹڈ ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیں اکشہ کمار کی آنے والی فلم کھیل کھیل میں اس کے فیشلوک پوشٹر کو ریلیج کر دیا گیا ہے آپ یہاں پر اس پوشٹر کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں اکشہ کمار کی یہ فلم ایک کومیڈی تھریلر فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر مدسر عجیج نے ڈاریکٹ کیا ہے اور وہاں اس فلم میں ہمیں اکشہ کمار کے ساتھ تاپسی پننووانی کپور فرگیا جیسوال فردین خان ایمی ورک اور عادی تیسل جیسے کلاکار دیکھنے کو ملیں گے اور یہ فلم ہمیں پندرہ اگست دوہزار چوبیس کو دیکھنے کو ملے گی اور پندرہ اگست دوہزار چوبیس کو ہی سردہ کپور کی فلم اسٹری ٹو اور جون ابراہیم کی فلم ویدہ دیکھنے کو ملے گی تو آپ ان تین فلموں میں سے کونسی فلم کے لیے ایکسائٹیڈ ہے ہم کمنٹ میں بتائیں سنجا دت کی آنے والی فلم گڑ چڑی کے فیشٹ لک پوشٹر کو ریلیج کر دیا گیا ہے آپ یہاں پر اس پوشٹر کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں سنجا دت کی یہ فلم ایک رومنٹک کومیڈی ڈراما فلم ہونے والی ہے جسے ڈائریکٹر بینوئے گاندھی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور وہاں اس فلم ہمیں سنجا دت کے ساتھ روینا ٹرنم خوشالی کمار اور پار سمنتھن لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گے اور یہ فلم ہمیں نو اگست دوہجار چوبیس کو جیو سینیما میں دیکھنے کو ملے گی راغہ جیال کی آنے والی سریج گیارہ گیارہ کا ٹریلر ہمیں کل یعنی چوبیس جولائی کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دیں راغہ جیال کی یہ سریج ایک کرائم تھریلر سریج ہونے والی ہے جسے ڈائریکٹر امیس بشٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے اور وہاں اس سریج میں ہمیں راغہ جیال کے ساتھ انڈین بوکس آفیس پر تین کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن کیا ہے اور اسی کے ساتھ بیڈ نیوز نے چار دنوں میں انڈین بوکس آفیس پر تیتیس کروڑ بیس لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن اور چالیس کروڑ کا گروس کلیکشن کر لیا ہے اور وہاں بیڈ نیوز نے چار دنوں میں اوورسیس بوکس آفیس پر بیس کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ بیڈ نیوز نے چار دنوں میں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں